اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل کیسے آپ سب امید کرتی ہوں فٹ فارٹ اور ٹھیک ٹھاک ہوں گے ہستے اور مسکراتے ہوں گے ایسے ہی اللہ پاک آپ کو ہستا اور مسکراتا رکھیں میں ہوں صدرہ فضل اور آپ کے لئے لے کی آئی ہوں بہت ہی پیارا ایپلک ڈیزائن اور یہ فراول ایپلک ڈیزائن ہے بہت ہی یہ پیارا ہے ایسے لگتا ہے جیسے کہ ہم کسی پودے سے توڑ کے لئے آئیں ہیں فلاور اور کپڑوں کے اوپر رکھتی ہیں اتنے پیارے لگتے ہیں اور آپ کو میں بنانے کا طریقہ بتاؤں گی کہ ہم نے اسے کیسے بنانا ہے جو ایپلک کرتی ہیں ایپلک ڈیزائن کرتی ہیں شوق رکھتی ہیں ان کے لئے بہت ہی یہ نائس ویڈیو ہے ضرور دیکھیں میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ویڈیو ہم نے لینا ہے ادھر یہ پھول بنانے کے لئے فیبرک لینا ہے اس کی میں نے کٹنگ کی ہے اس کی چڑائی کی ہے تقریباً تین انچ اور لمبائی جو ہے وہ ہے دو انچ تو ہم اسے اب سٹارٹ کرتے ہیں ہم نے اسے کرنا ہے فولڈ یوں کر کے اسے بہت ہی اس کا آسان تاریکہ ہے تھوڑی محنت ہے لیکن بہت پیارے لگتے ہیں یہ اور اس کا بہت آسان طریقہ میں بتانے والی ہوں آپ کو ایسے ہی آپ نے دوسری طرف بھی اسے فولڈ کرنا ہے جو دوسری طرف فولڈ کرنا ہے وہ تھوڑا تھوڑا سا کم کرنا ہے یہ دیکھیں ایسے اور پھر ہم اسے ایسے فولڈ کرتے جائیں گے ہم نے اس کی پہلے سیٹنگ کرنی ہوتی ہے سیٹنگ جو ہے وہ ہم ایسے ہاتھ سے کریں گے سیٹنگ کر کے پھر ہم اپنے کپڑے پہ فیبرک پہ ڈیزائن کریں گے جس پہ ہم نے کرنی ہے ایسے کچھ ہم نے اس کی چکریں ایسے ہم نے اس کی سیٹنگ کرنی ہے اور ہم نے پھر اسے کپڑے پہ رکھ لینا ہے اور ایک بات کا ضرور خیار رکھیں کہ جب ہم اپلک کرنے لگیں تو ہم نے ایسا فیبرک لینا ہے جس سے ہمارے ہاتھ میں یہ آسانی سے آئے اور اس کی سیٹنگ اچھے سے ہو جائے ہم نے اب اس کی سیٹنگ کر لی ہے اب ہم اس سٹارٹ کرنے لگے ہیں ہم نے اس کی لگانے چھوٹے چھوٹے ٹانگ کی یہ دیکھیں یہ جو ہے ہم نے اس کی سیٹنگ کر کے رکھ لیا ہے اب ہم اس کی ٹانگے لگائیں گے اسے کا کریں گے بہت ہی آسان طریقہ ہے آپ اسے ضرور ٹرائ کریں جو اپلک میں انٹرسٹڈ ہے اور مجھے ضرور بتائیں کمینڈز میں اور میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ مجھے حوصلہ حفظائی ملتی ہے اور میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ کے لیے نئے نئے ویڈیو لے کیا ہوں ویڈیو بنا ہوں آپ کے لیے نئے نئے اور مزددار سی یہ دیکھیں بہت ہی آسان ہے یہ ہم نے یوں اسے پکا کر دینا ایتا اسے ہم اب ایسے گلائی میں لے کے آئیں گے یہ چیز یوں کر کے لیے کیا ہیں گے ہم ایسے اس کی فکسنگ جو ہے وہ ایسے کریں گے کلائی میں یہ کر لی ہے ہم نے اس سے کر لیا ہے کمپلیٹ اب ہم کر دیں گے یہ جو سائیڈ پچی ہم اس کی کر دیں گے کٹنگ یہ دیکھیں اس کی ہم کر دیں گے کٹنگ کر دیں گے یہ ایسے ہم نے کٹنگ کر لینی ہے اسے ہم نے سیٹ کر لینا ہے یہ ہمارا حصہ کمپلیٹ ہو گیا ہے ہم اس کے اوپر لگائیں گے جیسے کہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ والی پتیاں ہم لگائیں گے یہ والی پتیاں ہم لگائیں گے اس کی بھی ہم نے کٹنگ کر لی ہے وہ بھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں اور جو یہ بنی ہوئی ہے پیچھے یہ پتیاں پیچھے بنی ہوئی ہے اس کی بھی آپ کو کٹنگ دکھاتے ہیں کیسے ہوگی پتیاں جو ہیں میں نے کٹ کے وہ رکھ لی ہیں وہ یہ دیکھیں وہ اس طرح کچھ کٹنگ کی ہوئی ہے یہ دیکھیں جیسے ایک پتی ہوتی ہے پتہ ہوتا ہے جیسے کسی پول کا ویسے ہی اسی شیپ میں ہم نے اسے کٹنگ کر لینا ہے اور میں آپ کو بتاتی ہوں اسے ہم نے یوگر کے فول کرنا ہے اس سائیڈ سے اور پھر اس سائیڈ سے اور پھر اس سائیڈ سے پہلے ہم ایسے اسے فول کر لیں گے اور اسے فکس کر دیں گے ہم ایسے ایسے ہم اسے فکس کریں گے اور اپنا کام سٹارٹ کریں گے دوبارہ سے یہ دیکھیں بہت بہت پیارے لگتے ہیں یہ کپروں پر بنے ہوئے بہت ہی نائس لگتے ہیں سب کو پسند آتے ہیں یہ اور جب آپ یہ بنا کے کہیں پہن کے جائیں گے تو سب پکڑ پکڑ کے دیکھیں گے کہ یہ آپ نے کہاں سے بنوایا ہے ہمیں بھی بنوا کے دیں ایسا ضرور کہیں گے آپ کو جب یہ آپ بنائیں گے اپنے کپروپیٹ ٹرائے کریں گے تو یہ سننے کو آپ کو ضرور ملے گا کیونکہ یہ ہر کسی کو ورک پسند ہوتا ہے یہ ہم نے ایسے اس کی سیٹنگ کرتے جانا ہے ایک اس کی سیٹ کمپلیٹ ہو گئی ہے اب ہم اس کی دوسری سیٹ بنائیں گے دوسری سیٹ کی یہ دیکھیں اب ہم اس کی دوسری سیٹ جو بنائیں گے وہ بھی کچھ اسی طرح بنائیں گے پہلے ہم اسے فولڈ کر لیں گے یہ دیکھیں ایسے ہم نے فولڈ کرنا ہے اور یہ جو ہے ایسے ایسے ہم نے اس کے برابر رکھنا ہے یہ دیکھیں ایسے اس کے برابر رکھ کے ہم نے اس کے برابر رکھیں گے اس کے برابر رکھیں گے اس کے لئے میں نے یہ فیبرک کٹنگ کر لیا ہے اسے ہم نے فولڈ کرنا ہے ایسے پہلے میں آپ کو اس کا طریقہ بتا دوں اسے ہم نے ایسے فولڈ کر کے اس کی بھی پہلے ہم نے سیٹنگ کرنی ہوتی ہے تاکہ ہم آسانی سے اپنا کام کر سکیں یہ دیکھیں ایسے اس کی تھوڑی سی سیٹنگ کر کے پھر ہم نے اس کے ساتھ رکھنا ہوتا ہے اور پھر ہم نے اسے سٹارٹ کرنا ہوتا ہے ایسے یہ ہم اسے سٹارٹ کر رہے ہیں ہاتھ کے ساتھ ہم نے اس کی سیٹنگ کرنا ہے ہاتھ کے ساتھ ہی ہم نے اسے فولڈ کرنا ہے اس سارا ہم نے ایسے ہی بنانا ہے یہ ہو گیا ہے ہمارا فلاور اپلک ڈیزائن کمپلیٹ اور کمنٹس میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ یہ آپ کو کیسا لگا بہت ہی نائس لگ رہا ہے یہ یہ ہو گیا ہے کمپلیٹ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ